جاسم یہ آپ کا بہت پیارا کوئیسن ہے تو اس کا آنسر میں سمپل ایک اگزیمپل کے ذریعے آپ کو سمجھا جاتا ہوں دیکھیں جاسم سپوس ہم لوگ ڈرائیو کر رہے ہیں اور ہماری جو گاڑی ہے وہ حراب ہو جاتی ہے اب ظاہری بات ہے گاڑی حراب ہوئی ہے تو اب وہاں پہ تو ہم سٹیر نہیں کریں گے کہ چلیں گے آپ گاڑی حراب ہے ادھر ہی بیٹ لگاتے ہیں ادھر ہی سو جاتے ہیں یعنی یہ ہمارا گھر ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا ہم اگر سپوس چھوٹا موٹا پرابلم ہے تو اس کے سلوشن پہ خود جائیں گے یعنی اس کا سلوشن خود تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اگر اس کا پرابلم بڑا ہے تو ہماری یہ کوشش رہے گی کہ یار کسی مکینک کو لے کے ہیں تاکہ جو بھی اس گاڑی کے اندر پرابلم آئی ہے اس کا وہ سلوشن نکالے تو دیکھیں اسی طریقے سے ہماری جو زندگی ہے نا مطلق بسم کے مسائل آتے رہیں گے تو اگر ہم ان پرابلم کے سلوشن کی طرف دینا جائیں گے تو ہماری لائف جو نا سٹک ہو جائے گی جیسے گاڑی کے پرابلم کے سلوشن کی طرف جاتے ہیں ایسے اگر ہماری زندگی میں کوئی چھوٹا موٹا پرابلم آ جاتا ہے یا بڑا ایمن کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو ہمیں اس کے سلوشن کی طرف فورا جانا چاہیے گے اس کا سب سے بیس سلوشن کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یقین کیجئے گا ہماری زندگی میں جو زیادہ تر مسائل ہیں وہ ہماری اپنی وجہ سے ہوتے ہیں اپنی وجہ کیا ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کوئی گول سائٹنگ کی نہیں ہوتے ہماری زندگی میں کوئی بڑا ٹارگٹ نہیں ہوتا آپ نے کبھی دیکھا ہے بل گیٹس ہے بڑا ہو گیا ہے عبدالستار ایدی ان کی عمر کتنی ہو گئی اور آخری عمر میں بھی وہ جناب اپنے ٹارگٹ کے ساتھ لوگ کی فلاہ کے لیے اور ایمبولنس سرویس جو ہے وہ پاکستان کو فراہم کی یہ کوئی چھوٹی اچیمنٹ نہیں ہے بہت بڑی اچیمنٹ ہے صرف اور صرف کیا ہے کہ ان کے پاس اپنی زندگی میں کوئی گول تھا اسی طریقے سے آپ بھی اپنے آپ کو کوئی گول دیں انشاءاللہ جب آپ کی زندگی میں گول ہوگا نا تو چھوٹے موٹے مسائل آتی بھی رہیں گے نا تو انشاءاللہ آپ انہیں اگنور کریں گے یہ چھوٹے موٹے مسائل کو ایسے ہی آپ چھوٹکی میں حل کر لیں گے لیکن آپ پریشانی ہوں گے آپ کی لائب جو ہے وہ سٹرک نہیں ہوگی صرف یہ ہے کہ اپنی لائب میں ایک گول ایڈ کر لیں تینکیو